بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے کہانی احساس ندامت کا تیسرا اور آخر حصہ احزم مجھے پتا چل گیا ہے اس کی غلطی تو بڑی ہے لیکن کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتے احسن نے کہا اس کی وجہ سے ہم سب برباد ہو گئے ہیں احزم نے غصے سے کہا تو پھر تم اتاریہ کو کیوں واپس لانا چاہتے ہو اس کا بھی تو وہی قصور ہے جو سامیہ کا ہے اگر تم اتاریہ کو معاف کر سکتے ہو تو اپنی بہن کو کیوں نہیں احسن نے بھی غصے سے کہا سامیہ ہے کہاں احزم نے پوچھا میں سب کچھ بتا دوں گا پہلے اس کو معاف کر دو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ تو سب سے ملنے کے لئے تڑپ رہی ہے احسن نے منت کرتے ہوئے کہا احسن تم سامیہ کو کیسے جانتے ہو احزم نے پوچھا تو احسن نے تمام داستان اس کو سنا دی احسن سامیہ کہاں ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں میرے دل میں اس کے لئے محبت پھر سے جاگ اٹھی ہے میری بہن ہمارے لئے کتنی تڑپی میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے میں اب اسے مزید سزا نہیں دوں گا میں اسے سچے دل سے معاف کرتا ہوں احزم نے جذباتی لہجے میں کہا شکریہ احزم مجھے پتا تھا کہ تم اپنی بہن کو معاف کر دو گے تو پہلے ہی میں اپنی غلطی کی بڑی سزا پا چکی ہے میں تمہیں سامیہ کے پاس لے جاؤں گا لیکن پہلے تمہیں اپنے ماں باپ کو منانا ہوگا وہ سامیہ کو معاف کر دیں سامیہ جن مزید کے پاس رہتی ہے میں تمہیں ان کے ہی پاس لے کر جانا چاہتا ہوں شاید ان کے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہو احزم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اتنے میں احزم کی ماما چائے لے کر آ گئیں سلام آنٹی احزم نے مسکراتے ہوئے کہا وَا عَلَيْكُمْ السَّلَام بیٹا ماما یہ میرا دوست احزم ہے جس کا ذکر میں آپ سے کرتا رہتا ہوں احزم نے تعرف کروایا احزم بیٹا احزم گھر میں تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے جب بھی دیکھو اس کی زبان پر تمہارا ہی نام ہوتا ہے احزم کی ماما نے مسکراتے ہوئے کہا آنٹی میرے بہت سے دوست ہیں لیکن احزم جیسا کوئی نہیں اسے دیکھ نہ لوں تو دل پریشان رہتا ہے آفس میں 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 اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا احزم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا ماما آپ اتاریا کے گھر جائیں آنٹی بہت پریشان ہیں ان کو حوصلہ دیں سب ٹھیک ہو جائے گا احزم نے ماما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں خیریت ہے ماما نے پوچھا خیریت تو نہیں ہے نا ماما احزم نے جواب دیا کیا ہوا ہے ماما نے پریشانی سے پوچھا ماما آپ آنٹی کے گھر جائیں وہ خود آپ کو بتا دیں گے احزم نے کہا تو اس کی ماما جلدی سے باہر چلے گئی احزم تم نے امی کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا احزم نے پوچھا نہیں احزم نے مختصرا جواب دیا احزم ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں جلدی سے بزرگ سے ملنا چاہیے احزم نے کہا ہاں احزم تم ٹھیک کہتے ہو چلو احزم نے اٹھتے ہوئے کہا اور احزم بھی اٹھ کھڑا ہوا احزم اور احزم ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے احزم یہی وہ گھر ہے احزم نے کہا اور دروازے پر دستک دی کون ہے تھوڑی دیر بعد سامیہ کی آواز سنائی دی سامیہ میں ہوں احسن دروازہ کھولو احسن نے کہا تو سامیہ نے دروازہ کھول دیا احسن اندر داخل ہو گیا جبکہ احزم باہر ہی کھڑا رہا سامیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ احزم بھی اس کے ساتھ آیا ہے سامیہ پتا ہے آج میرے ساتھ کون آیا ہے کون آیا ہے تمہارے ساتھ سامیہ نے بھی پوچھا احزم اندر آجاؤ اور احسن نے احزم کو آواز دی تو احزم اندر داخل ہو گیا سامیہ نے احزم کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھک گئیں اور آنسو بہنے لگے پلیز بھائی مجھے معاف کر دیں میں آپ کی مجرم ہوں آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے لیکن مجھے صرف ایک دفعہ معاف کر دیں سامیہ نے احزم کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا سامیہ تم نے ایسا کیوں کیا احزم نے شکوا کیا وہ اب بھی احزم کی قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی اور روے جا رہی تھی بھائیہ میں بھٹک گئی تھی مجھے معاف کر دیں سامیہ نے روتے ہوئے کہا احزم نے سامیہ کو کندوں سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا سامیہ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے احزم نے کہا احسن دونوں کو اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے سامیہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا سامیہ میں آج احسن کی وجہ سے تم تک پہنچا ہوں یہ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے احزم نے سامیہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا احسن میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی سامیہ نے احسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو احسن مسکرا دیا بھائیہ ماما بابا ساریا اور اتاریا کیسے ہیں سامیہ نے بیتابی سے کہا سب ٹھیک ہیں لیکن اتاریا یہ احزم اتنا کہہ کر رک گیا کیا ہوا اتاریا کو سامیہ نے پریشانی سے پوچھا سامیہ ہم تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں پہلے تم یہ بتاؤ کہ جس بزرگ کے پاس تم رہتی ہو کیا وہ جن بھوتوں کے بارے میں ہمیں معلومات دے سکتے ہیں احسن نے کہا تو سامیہ بولی ہاں سامیہ نے مختصرا جواب دیا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں کیوں خیریت تو ہے دراصل اتاریا کو کوئی ہوای مخلوق اٹھا کر لے گئی ہے احزم نے کہا کیا سامیہ نے حیران ہو کر کہا سامیہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے جلدی سے بزرگ کے پاس لے جاؤ احسن نے پریشان ہو کر کہا آئیں سامیہ نے کہا اور اندر کی طرف بڑی احزم اور احسن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی سامنے ہی ایک بزرگ نیچے چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے کا رنگ سفید تھا سر اور داڑی کے بال بھی سفید تھے انہوں نے سر پر ایک سفید ٹوپی پہن رکھی تھی سامیہ کے پیچھے احزم اور احسن بھی کھڑے تھے یہ کون ہے بیٹا بزرگ نے اپنی میٹھی زبان سے کہا بابا میں آج بہت خوش ہوں آج میرا بھائی آیا ہے اس نے مجھے معاف کر دیا ہے سامیہ نے احزم کی طرف دیکھ کر کہا بیٹھو بیٹا بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا تو احزم اور احسن بیٹھ گئے آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سامیہ کو اس کا بھائی مل گیا ہے آج اس کے چہرے پر میں نے پہلی بار خوشی دیکھی ہے اس سے پہلے میں نے کبھی بھی سامیہ بیٹی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا بیٹا تم نے اپنی بہن کو معاف کر دیا بہت ہی اچھا کیا ہے تمہارے جیسے بھائی کسی کو کم ہی ملتے ہیں بزرگ نے احزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بابا میں بھی آج بہت خوش ہوں آج اپنی بہن کو اتنے سالوں بعد پا کر بہت خوشی ہوئی ہے میں بہت جلد اپنی امی اور ابو کو منع کر سامیہ کو لے کر جاؤں گا احزم نے سامیہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا بابا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے احسن نے بابا کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا کیسی مدد بیٹا بزرگ نے مختصر کہا بابا میری منگیتر رات کو بند کمرے سے غائب ہو گئی ہے احزم نے بتایا پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں پھر میں کوئی حل نکال سکوں گا بزرگ نے کہا تو احزم نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا احزم کی بات سن کر بزرگ نے سامیہ کو کہا مٹی کے پیالی میں پانی لے کر آؤ سامیہ اٹھ کر باہر گئی اور پانی لے آئی یہ لیں بابا سامیہ نے پانی بزرگ کے حوالے کرتے ہوئے کہا بزرگ نے مٹی کا پیالہ لیا اور اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگے پھر انہوں نے پانی پر پھونک ماری اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگے انہوں کا سب سے بڑا جادوگر بننا چاہتا ہے اس لئے اس نے ایک چلہ شروع کر رکھا ہے جس میں اسے ایسی پانچ لڑکیوں کا خون چاہیے جو چاند کی چودوی رات کو پیدا ہوئی ہوں وہ پانچ لڑکیوں کو حاصل کر چکا ہے جن میں اتاریا بھی شامل ہے اس نے اپنا چلہ کل سے ہی شروع کیا ہے وہ ایک لڑکی کو زبا بھی کر چکا ہے اب میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ لڑکی اتاریا ہے اس کے پاس اب بھی چار لڑکیاں باقی ہیں جن کو وہ زبا کرے گا وہ ہر رات ایک لڑکی کو زبا کرتا ہے اور اس کا خون پی لیتا ہے بزرگ بابا نے رنجیت کی مختصر کہانی سنائی بابا میرا دل کہتا ہے کہ اتاریا اب بھی زندہ ہے میں اسے اس شیطان کی چنگل سے بچانا چاہتا ہوں کیا اس کا کوئی حل ہے اہزم نے پریشانی سے پوچھا بیٹا تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا بزرگ بابا نے اہزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بابا میں اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ رنجیت جادوگر کہاں رہتا ہے اہزم نے پوچھا بیٹا وہ ایک غار میں رہتا ہے وہ غار اس شہر کے شمال کی طرف جو جنگل ہے وہاں واقعہ ہے بزرگ نے بتایا پھر مجھے اجازت دیں مجھے ابھی نکلنا چاہیے سنو بیٹا بزرگ نے کہا تو اہزم رک گیا سامیہ بیٹا کل جو تلوار میں نے تمہیں دی تھی وہ لے کر آو بزرگ نے سامیہ کو کہا جی ہاں بابا سامیہ یہ کہہ کر اٹھ گئی جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی ادھر دو بیٹا بزرگ نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو سامیہ نے تلوار بزرگ کے حوالے کر دی بزرگ نے پاس پڑا ہوا پانی تلوار پر لگایا یہ لو بیٹا یہ تمہارے کام آئے گی اللہ تمہارا مددگار ہوگا بزرگ نے تلوار اہزم کو دیتے ہوئے کہا شکریہ بابا میں بہت جلد آؤں گا اہزم نے سامیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میں آپ کا انتظار کروں گی سامیہ نے مسکراتے ہوئے کہا احسن کو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکرات بہت اچھی لگ رہی تھی وہ اس کی ہی طرف دیکھے جا رہا تھا سامیہ نے اس کی طرف دیکھا تو شرما گئی اہزم اور اہزم بھی باہر آ گئے اچھا دوست اب مجھے اجازت دو اہزم نے اہزم کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اہزم میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اہزم نے کہا نہیں اہزم میں تمہیں اپنی کسی بھی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا اہزم نے اس سے کہا یار مشکل وقت میں دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا اہزم نے زدی لہچے میں کہا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اہزم تم بس یار اگر تم مجھے نہیں لے کر جاؤ گے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا چل بیٹھ یہاں اہزم نے کہا تو اہزم موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل آگے بڑھا دی اتاریا اس وقت تہخانے میں سر جکائے ہوئے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بیہ رہے تھے اس کے پاس تین اور لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھی ان کے چہرے پر خوف تھا اور وہ خوف سے زرد ہو رہے تھے ان کی نظریں اتاریا پر ہی جمع ہوئی تھی ان میں سے ایک لڑکی اٹھی اور اتاریا کے پاس بیٹھ گئی اتاریا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تمہارے رویے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں بھی جب یہاں آئی تھی تو بہت روئی تھی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا ہم یہاں رہ کر صرف موت کا انتظار کر سکتی ہیں اس نے اتاریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ اس کی بات سن کر سسک پڑھی میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا میں نے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے اور اپنے منگیتر کا دل توڑا ہے جو مجھے دل و جان سے زیادہ چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں ہر وقت میرے لئے محبت ہی محبت ہوتی تھی جب بھی مجھے ملتا کہتا اتاریا تم میری زندگی ہو میں تمہیں اپنے آپ سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں اتاریا نے کہا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگ گی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا میں نے اس بھوت کی خاطر اپنے شور کو دھوکہ دیا لیکن آج اس کی حقیقت جان کر بہت شرمندہ ہوں میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اس لڑکی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اتنے میں اکاش بھوت تیخانے میں داخل ہوا اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں وحشت ہی وحشت بھری ہوئی تھی ایک لڑکی اس کو دیکھ کر چیخنے لگی اکاش بھوت نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے تیخانے سے باہر لے آیا سامنے ہی رنجیت جادوگر ہاتھ میں تیز دار چھوری لیے بیٹھا تھا اکاش بھوت نے اس لڑکی کو رنجیت جادوگر کے سامنے پٹک دیا وہ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی رنجیت اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھائے اور بڑھا کر اس کے بالوں کو پکڑا اور چھوری اس کی گردن پر چلا دی اس لڑکی کے مو سے ایک چیخ بلند ہوئی اس کا گلہ آدھا کٹ چکا تھا اس کے گلے سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھی رنجیت جادوگر نے اس کی گردن پر اپنا مو رکھا اور اس کا خون پینے لگا وہ لڑکی اس کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کا تھنڈی ہو گئی اس کی ہاں کے خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی اور مو خون سے سرخ ہو چکا تھا تھوڑی دیر وار رنجیت نے مو اٹھایا تو اس کا مو خون سے سرخ ہو چکا تھا خون کے کترے ہونٹوں پر اسے تپک رہے تھے اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری رنجیت نے اکاش بھوت کو اشارہ کیا تو اس نے لڑکی کی لاش اٹھائی اور غار کے کونے میں بیٹھ کر کھانے لگا میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں تین دن بعد مجھ میں ایسی شتانی طاقتیں آ جائیں گی کہ کوئی بھی جادوگر میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا ہا ہا وہ کہہ کہے لگانے لگا غار رنجیت کے کہکوں سے گونجنے لگی اچانک ہی وہاں سفید دھوہ نمودار ہوا اس میں سے آواز ابری آقا دو لڑکے آپ کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہیں وہ غار کے قریب پہنچ چکے ہیں کون ہیں وہ رنجیت نے پوچھا اہزم اور احسن نام ہے ان کا دھوہیں سے آواز ابری ان کی یہ جرت کہ وہ مجھے ختم کریں جاؤ انہیں بہت بھیانک موت مارو رنجیت غصے سے چیختے ہوئے بولا وہ دھوہ غائب ہو گیا جبکہ رنجیت جادوگر ادھر ادھر تہلنے لگا اکاش بھوت اردگرد سے بے خبر لڑکیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھا اکاش بھوت دو لڑکے مجھے ختم کرنے کے لیے آ رہی ہیں وہ غار کے پاس پہنچ چکے ہیں میں نے سفید دھوہیں کو انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے تو بھی جا رنجیت نے کہا تو اکاش بھوت غائب ہو گیا ادھر اہزم اور احسن غار میں داخل ہونے والے تھے کہ ان کے سامنے سفید دھوہاں پھیل گیا اہزم اور احسن دھوہیں کی طرف بڑے لیکن اگلے ہی لمحے وہ دونوں اڑتے ہوئے دور جا گرے اہزم اڑتا ہوا ایک درخ سے ٹکرایا تھا جس سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی اور سر سے خون بہنے لگا تھا جبکہ اہسن زمین پر گرا تھا جس سے اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی وہ دھوہاں اب اہزم کی طرف بڑھ رہا تھا اہسن کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اچانکہ اسے اپنے پاس اللہ کے نام والا لاکٹ گرا ہوا نظر آیا یہ لاکٹ اہسن کو سامیہ نے گھر سے نکلتے ہوئے چپکے سے دیا تھا اہسن نے پھرتی سے وہ لاکٹ اٹھایا اور دھوہے میں پھینک دیا جیسے ہی وہ لاکٹ دھوہے سے ٹکرایا تو وہاں بہت بھیانک اور کربناک چیخیں گونج اٹھیں دیرے دیرے وہ دھوہاں پانی بن کر ختم ہو گیا اہزم نے تلوار اٹھا لی اور اہسن کی طرف بڑھا اہسن نے نیچے پڑھا ہوا لاکٹ اٹھایا اور اہزم کی طرف بڑھا اہسن تم ٹھیک ہو نا اہزم نے پوچھا یار میں تو ٹھیک ہوں لیکن تمہارے سر سے خون یار چھوڑو اسے اہزم نے اہسن کی بات کاٹ کر کہا اچھا چلو اہسن نے کہا تو وہ دونوں آگے بڑھنے لگے ابھی وہ دو قدم ہی چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے اکاش بھوت آ گیا اس کی کالی سیار رنگت اور سرخ آنکیں دیکھ کر وہ دونوں کام کر رہ گئے اہزم نے وقت ضائع کی یہ بغیر ہی تلوار کا وار اس کی گردن پر کیا اکاش کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی اور سر کٹ کر دور جا گیرا خون کا ایک فوارہ اس کی گردن سے ابل پڑا اور اس کے دھڑ کو آگ لگ گئی چلو یار جلدی چلو یہ نہ ہو کہ کوئی اور مسئبت سامنے آ جائے اہسن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اہزم اور اہسن غار میں داخل ہو گئے تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں پہنچ گئے جہاں رنجیت جادوکر بڑی بے سبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا تم دونوں کو تمہاری موت یہاں کھینچ کر لائی ہے تم دونوں نے میری دو بڑی طاقتوں ختم کر دیا میں آج تم دونوں کا وہ حال کروں گا کہ تمہاری روح تک کام پٹھے گی رنجیت نے غصے سے سرکھ ہوتے ہوئے کہا ہم تمہاری دو بڑی طاقتوں کو تو ختم کر سکتے ہیں اب تمہاری باری آج تم ہماری نہیں ہم تمہاری موت بنیں گے اہزم نے بھی غصے سے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو یہاں رہ کر انسانی جانوں سے کھیلتا رہے گا نہیں اب ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے آج تجھے ختم کر کے ہی دم لیں گے ایسا نے سخت لہجے میں کہا تم مجھے ختم کرو گے ہا ہا دنجیت جادوگر نے کہہ کہا لگا کر کہا تجھ کو اگر اپنی طاقت پر ناز ہے تو چل پہلے تو وار کر اہزم میں رنجیت کو للکارتے ہوئے کہا جیسے تمہاری مرضی اتنا کہہ کر رنجیت نے اپنا ایک پاؤں اٹھا کر زمین پر مارا تو زمین میں درادیں پڑنے لگیں ان درادوں میں سے ایک ہڈیوں کا دھانچہ نکلا اس دھانچے کی ہڈیاں کوئلوں کی طرح جل رہی تھی اور کھوپڑی کو آگ لگی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اہزم اور اہزم کچھ خوف زدہ تو ہوئے لیکن انہوں نے یہ خوف رنجیت پر ظاہر نہ ہونے دیا دھانچے نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنے سر پر ملنے لگا اور اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا گولہ ہا گیا اس نے وہ گولہ اہزم کی طرف زور سے پھینک دیا اہزم اس حملے کے لئے بلکل بھی تیار نہ تھا لہٰذا اس نے بچاؤ کے لئے تلوار سامنے کر لی آگ کا گولہ تلوار سے ٹکراتے ہی غائب ہو گیا اہزم اور احسن حیرت زانگاؤں سے تلوار کو دیکھنے لگے دھانچے نے دوسرا گولہ پھینکا لیکن تلوار سے ٹکراتے ہی وہ پھر غائب ہو گیا اہزم پھرتی سے آگے بڑھا اور دھانچے کی ہڈیوں کا سرمہ بنا دیا دھانچے کا حال دے کر رنجیت غصے سے چیخ اٹھا اہزم رنجیت سے مقابلہ کرنے کے لئے آگے بڑھا تو رنجیت نے اسے اٹھا کر دوار پر دے مارا اہسن نے اہزم کا یہ آل دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا اور آگے بڑھ کر رنجیت کو ٹانگ سے پکڑ لیا اور اوپر اچھال دیا رنجیت اٹھتا ہوا نیچے آگیرا تو اہسن نے اس پر مکوں کی بارش کر دی لیکن اگلے ہی لمحے رنجیت نے اہسن کو دور پھینک دیا رنجیت دیکھنے میں تو کافی کمزور تھا لیکن اس کے کمزور بازوں میں بے انتہا طاقت تھی رنجیت غصے سے غراتا ہوا اہسن کی طرح بڑھا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر زور زور سے غار کی دیوار اوپر مارنے لگا اہسن کی درد بھری چیخیں وہاں گونجنے لگیں اہزم اٹھا اور تلوار مضبوطی سا پکڑ لی خبیص چھوڑ اسے اور مجھ سے مقابلہ کرو اہزم نے چیخ کر کہا مجھے خبیص کہا تو نے رنجیت غصے سے کانپتے ہوئے بولا اور ہوا کے جھونکے کی تیزی کی طرح اہزم کی طرح بڑھا لیکن اگلے ہی لمحے اہزم نے بھاگتے ہوئے تلوار رنجیت کے سینے میں اتار دی رنجیت کی بھیانک اور کربناک چیخیں وہاں گونج اٹھیں اس کے سینے سے گندہ سیاہ خون بہہ بہہ کر زمین کو گندہ کر رہا تھا اہزم جلدی سے اہزم کی طرح بڑھا اہزم اہزم نے اہزم کو اٹھاتے ہوئے کہا اہزم کا سارا چہرہ خون سے سرخ ہو چکا تھا اہزم اٹھو اہزم نے پریشانی ہو کر کہا اہزم میں ٹھیک ہوں اس نے ہوش میں آتے ہی کہا اور اس کا سہارا لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اہزم تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے یار تم میری فکر نہ کرو بتاؤ اس خبیز کا خاتمہ ہو گیا کہ نہیں ہاں وہ مر گیا ہے اب ہمیں اٹھاریا کو تلاش کرنا ہے اس نے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ ان کی نظروں کے سامنے ایک لڑکی کی پھٹی ہوئی لاش پڑی تھی انہوں نے جب لاش کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی اٹھاریا اہزم نے چیخ کر کہا اور لاش کی طرف بڑھا لیکن اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ملا یہ اٹھاریا نہیں ہے یہ کوئی اور ہے وہ دکھ سے بولا تینوں لڑکیاں تہہ خانے میں خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی تھیں کیونکہ انہیں باہر سے آنے والی آوازوں نے خوف زدہ کر دیا تھا جب اہزم نے چیختے ہوئے اٹھاریا کا نام لیا تو اٹھاریا چونک گئی یہ آواز تو اہزم کی ہے اٹھاریا نے کہا اور بھاگتے ہوئے تہہ خانے کے دروازے کے پاس گئی اور زور زور سے دروازے کو پیٹھنے لگی اہزم اہزم اٹھاریا یہ کہتے ہوئے تہہ خانے کا دروازہ پیٹھ رہی تھی اہزم نے جب اپنا نام سنا تو وہ کھل اٹھا اور جلدی سے اس طرح بھاگا جہاں دروازہ پیٹھنے کے آواز سنائی دے رہی تھی یہ آوازیں غار میں موجود بہت بڑے پتھر کے بدھ کے پیچھے سے آ رہی تھی اہزم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اٹھاریا نے اہزم کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے سے لگ گئی اہزم مجھے معاف کر دو اٹھاریا روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اتنے میں تہہ خانے میں موجود دونوں لڑکیاں بھی باہر آ گئیں اہزم نے جو انہیں دیکھا تو اٹھاریا کو اپنے سینے سے الگ کیا پلیز اہزم مجھے معاف کر دو میں تمہاری مجرم ہوں تو مجھے جو بھی سزا دو گے میں وہ قبول کروں گی اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ساری زندگی تڑپتی رہوں گی کبھی بھی خود کو معاف نہیں کروں گی اٹھاریا مسلسل روئے جا رہی تھی میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں وہ کیا اٹھاریا جلدی سے بولی تم یہ انگوٹھی پھر سے پہن لو اس نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتے ہوئے کہا میں نے ابھی تک گھر میں منگنی ٹوٹنے کی بات نہیں کی ہے اور میں یہ بات کروں گا بھی نہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کوئی اس بات کا علم ہو اٹھاریا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اس نے اس کی انگوٹھی پہنا دی وہ مسکرہ دی اب تم نے مجھے معاف کر دیا نا ہاں کر دیا وہ بھی مسکرہ دیا ارے ہی رنجا اب گھر چلنے کی تیاری کرو باقی شکوے شکایتیں گھر جا کر دور کر لینا احسن نے شرارت سے کہا اور ان کے پاس آ گیا اس کی نظر دوسری طرف کھڑکی کھڑی لڑکیوں پر پڑی لگتا ہے کہ ان لڑکیوں کو بھی رنجیت جادوگر نے یہاں قید کر رکھا تھا ہاں ایسا ہی ہے ایک لڑکی نے کہا یہ کون ہے اٹھاریا نے پوچھا یہ میرا دوست ہے احسن آج اس کی وجہ سے ہی میں نے رنجیت کا خاتمہ کیا ہے اور تم تک پہنچا ہوں احزم نے کہا تینکیو احسن بھائی میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی ان دونوں کے علاوہ بھی دو لڑکیاں اور تھی لیکن انہیں رنجیت نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ان لڑکیوں کی درد بھری چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں اٹھاریا نے خوف صدا ہوتے ہوئے کہا ہمیں ان لڑکیوں کو بھی ان کے گھر پہنچا دینا چاہیے احزم نے احسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو احسن نے ہاں میں سر ہلا دیا ماما مجھے معاف کر دیں میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی مجھے بہت بڑی سزا ملی ہے ماما مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کو برباد کر کے جاتی ہیں بربادی خود ان کا مقدر بن جاتی ہے جس اولاد سے ماں باپ نراز ہوں اس سے اللہ بھی نراز ہوتا ہے ماما میں اپنی جنت کو چھوڑ کر چلی گئی تھی آج میں اپنی جنت میں پھر سے واپس آ گئی ہوں پریز ماما مجھے معاف کر دیں میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں کیونکہ میری غلطی بہت بڑی ہے ماما اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گی تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا میں آپ سب سے دور رہ کر بہت تڑپی ہوں سامیہ ماما کے قدموں میں گر کر روئے جا رہی تھی ماما پلیز آپ سامیہ کو معاف کر دیں یہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے احظم نے ماما کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ماما نے احظم کے بابا کی طرف دیکھا وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھے انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا ماما نے سامیہ کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا سامیہ ماما کے گلے سے لگ کر خوب روئی پھر ماما نے اسے اپنے سے الگ کیا سامیہ نے بابا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ان کی خاموش آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لئے محبت ہی محبت تھی بابا مجھے معاف کر دیں میں آپ سامیہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑی نا نا بیٹی مت رو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بابا نے کہا اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے بابا بہت اچھے ہیں میں بہت بری ہوں سامیہ روتے ہوئے بولی بس اب رونا بند کرو بابا نے سامیہ کو اپنے سے الگ کر کے سختی سے کہا سامیہ نے خوشی سے بابا کا ہاتھ چوم لیا پھر وہ ساریہ سے گلے مل کر بہت روئی سامیہ کا خوبصور چہرہ جو پہلے مجھایا رہتا تھا اب پھر سے کھل اٹھا ماما بابا پہلے کی طرح اسے پیار کرنے لگے وہ اور ساریہ مل کر خوب ہنسی مزاک کرتی کبھی سامیہ اتاریہ کے گھر چلی جاتی اور کبھی اتاریہ ان کے گھر آ جاتی اور خوب چھیڑتی اور اتاریہ بھی اب بہت شرمندہ تھی وہ احزم کا سامنا بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ آج اس کی وجہ سے ہی اپنے پیاروں کے پاس آئی تھی احسن ہی کی وجہ سے اسے اپنے حصے کی محبتیں واپس ملی تھی وہ اکثر اکیلی بیٹھ کر سوچتی کہ اشر تو ایک دھوکے باز شخص تھا لیکن احسن تو اس سے بہت مختلف ہے کاش اگر اشر کی جگہ میری زندگی میں احسن ہوتا تو بدرامی کا داغ کبھی میری پیشانی پر نہ لگا ہوتا کچھ دنوں بعد احسن کے ماں باپ ان کے گھر آئے اور احسن کے لئے سامیہ کا رشتہ مانگا احسن جانتا تھا کہ احسن سامیہ سے بہت پیار کرتا ہے اس لئے احسن کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا احسن کے ماما بابا نے بھی احسن اور احسن کی دوستی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہاں کر دی اس رشتے پر احسن اور سامیہ بھی بہت خوش تھے کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے احسن کی ماما چاہتی تھی کہ احسن کی شادی کے ساتھ سامیہ کی بھی شادی ہو جائے لہٰذا دونوں شادیوں کی تاریخ رکھتی گئی تازے سرخ گلاب کمرے میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اتاریہ دلہن کے روپ میں احسن کے بیڈروم میں خاموشی سے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ مسکراہت جو ہر وقت اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی وہ کہیں غائب ہو گئی تھی اتاریہ نے چونک کر اوپر دیکھا اور شرمندہ سی ہو کر سر جھکا لیا اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا تھا احزم اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہوا اس کے سامنے بیٹ پر بیٹھ گیا وہ سرخ دلہن والے جوڑے میں آسمان سے اتری ہوئی ہور لگ رہی تھی اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی احساس ندامت کے تحت اس کا سر جھکا ہوا تھا تم جب بھی ملو تو نظریں اٹھا کر ملا کرو مجھے پسند ہے تمہاری آنکھوں میں اپنا آپ دیکھنا احزم نے اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے شیر پڑا احزم میں بہت شرمندہ ہوں میں نے تمہارا دل توڑا ہے میں بھٹک گئی تھی اتاریہ روحانسی ہو کر بولی اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے دو آنسوں کے کترے ٹوٹ کر گالوں پر بکھر گئے احزم نے اتاریہ کی آنکھوں میں آنسوں دیکھے تو تڑپ اٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں اپنے ہاتھوں میں جذب کر لیے اتاریہ تم سب بھول جاؤ لیکن صرف اتنا یاد رکھو کہ تم میلی تم پہلے بھی میری تھی میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی اتاریہ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں میرے دل میں تمہارے لئے محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو کبھی تمہیں واپس نہ لاتا اب تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی کیونکہ تم میری زندگی ہو میرا دل ہو اور کوئی بھی انسان دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا احزم سچے دل سے بولے جا رہا تھا احزم میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اتاریہ نے احزم کا ہاتھ تھامر رکھا تھا دوسرے دن احزم کا ولیمہ تھا جبکہ سامیہ کی بارات تھی احسن آج بہت ہی خوش تھا کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو چاہا تھا اور وہ اسے مل گئی تھی